بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران راسیب اور آج ہم بات کریں گے بجٹ میں سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو کیا ریلیو دیا جا رہا ہے اس حوالے سے جیسا کہ آپ کی علم میں ہے کہ تیس مئی دوزار اکیس کو پی اینڈ پینشن کمیشن کا اجلاس تھا جس میں انہوں نے حکومت کو جو تجاویز دینی ہیں سرکاری ملازمین کی سیلڈی بڑھانے کے والے سے اور ریٹائر ایمپلائز کی پینشن بڑھانے کے والے سے ان تجاویز پر غور کرنا تھا اور حکومت کو یہ تجاویز پیش کرنی تھی سرکاری ملازمین کے لیے تو خوشخبری ہے کہ جو دو تجاویز ان کے لیے چل رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ دسپریٹی ریڈکشن الالاؤنس جو کہ فیڈر ایمپلائز کو مارچ کے مہینے سے اور صبح ملازمین کو جون کے مہینے سے دیا جا رہا ہے وہ ان کی بنیادی تنخواہ میں زم کیا جائے گا اور مزید ایک نیا اڈھاک ریلیف ان کو دیا جائے گا جو کہ زیادہ چانسی دس فیصد کے ہیں دوسری خبر یہ ہے کہ ان کے دو پرانے اڈھاک ریلیف ان کی بنیادی تنخواہوں میں زم کر کے ان کو ایک نیا اڈھاک ریلیف دے دیا جائے گا دونوں سے سرکاری ملازمین کی سہلیز پر خاصا فرق پڑے گا لیکن پینشنر کے والے سے کوئی خاص اچھی خبر نہیں ہے رہی جائے گی جس سے کوئی خاص فرق پینشن پہ نہیں پڑتا خاص کر کے وہ ملازمین جو کہ عرصہ دراز سے ریٹائرڈ ہیں پندرہ سے تیس سال کا عرصہ ان کو ریٹائرڈ ہوئے ہو چکا ہے اور اب وہ آٹھ ہزار دس ہزار گیارہ ہزار تک پینشن لے رہے ہیں نئے آنے والے پینشنرز کی تو پینشن معقول ہے وہ ان کا گزارہ ہو جاتا ہے لیکن جو پرانے پینشنرز ہیں چاہے وہ کسی بھی کیٹاگری میں ریٹائرڈ ہوئے ہیں لیکن اس وقت ان کی پینشن ناماکول سی ہے ان کی پینشن میں دس فیصد یا پندرہ فیصد اضافہ آٹھے میں نمک کے برابر اضافہ ہے جیسا کہ یہ پشاور حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے صوبے میں مہانہ عجرت جو ہے اسے اکیس ہزار تک کر رہے ہیں اسی طرح میں وفاقی حکومت کو بھی یہ مشغل دینا چاہوں گا کہ آپ جو پینشنرز ہیں ان کی کم از کم پینشن جو ہے اسے بیس ہزار تک لے جائیں تاکہ بیس ہزار ایک معقول رقم ہے اس سے کوئی بھی بزرگ جو ہمارا ہے وہ بزرگ پینشنر جو ہے وہ اپنا گزارہ کر لے گا اپنی عدویات بھی لے لے گا اور اس کے علاوہ وہ اپنے گھر کا تھوڑا بہت اخراجات بھی کور کر لے گا لوگ کہتے ہیں کہ پینشنرز جو ہیں ان کے بچے جوان ہو چکے ہیں یہ کب تک حکومت سے پیسے لیتے رہیں گے اپنی اولاد کو بھی پالیں گے اور اپنی اولاد کی اولاد کو بھی پالیں گے پینشن سے لیکن میں اس کے خلاف ہوں کیونکہ سب کی اولاد جو ہے وہ روزگار نہیں ہے سب کی اولاد جو ہے وہ فرما بردار بھی نہیں ہے کچھ تو اپنے والدین کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کا پورا پورا خیار رکھتے ہیں لیکن اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اولاد نے بڑے والدین کو گروہ سے نکال دیا اور وہ بڑے والدین اپنا گزارہ پینشن سے کر رہے ہیں ایسے میں اگر حکومت بھی ان کو نہیں پوچھے گی تو وہ کدھر جائیں گے اس بڑاپے میں کیسے کام کریں گے میں روزانہ یہی بات کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کا خیال کریں اس حکومت نے اگر بزرگوں کے بارے میں یہ فیصلہ لے لیا ان کی کم از کم پینشن کو بیس ہزار تک لے جائیں اور ساتھ ہی ان کی پینشن میں کم از کم تیس فیصد تک اضافہ کریں تاکہ وہ بڑے لوگ آپ کو دعاوں میں یاد رکھ سکیں اور اپنے مہانہ خراجات خود اٹھا سکیں کسی کے محتاج نہ رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تجاویز اور دیتا چلوں کہ ہمارے جو بڑے پینشنرز ہیں یہ ان کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے آپ ان کا ڈیٹا گھٹا کر سکتے ہیں اور ان کی پینشن دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی پینشن دیکھ لیں جن کی پینشن تو اتنی ناماکول سی ہے ان کی پینشن میں لازمی ازافہ کریں اور ان کی پینشن کو بیس ہزار تک لازمی لے کر جائیں اور جو ہمارے افیسرز گریڈ میں ریٹائر ہوئے ہیں جو نئے ملازم ریٹائر ہوئے ہیں جن کی پینشن جو ہے وہ کم از کم ساٹھ یا ستر ہزار سے زائد ہے آپ چاہیں تو ان کی پینشن میں کم ازافہ کر دیں لیکن ایسے پینشنرز جو بیلو ففٹی یا بیلو تھرٹی ہیں ان کی پینشن میں کم از کم تیس فیسر ازافہ لازمی کریں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو ہمارے بزرگوں کو میرے پینشنرز ذات کو میرے سرکاری ملازمین کو پسند آئے گی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارا یہ پیغام کہ ہماری پینشن کو کم از کم بیس ہزار تک لے کر آئیں یہ حکومت تک پہنچ سکے پی اینڈ پینشن کمیشن تک پہنچ سکے یہ لوگ جائزہ تو لیتے ہیں لیکن جائزہ پتہ نہیں آفسیز میں بیٹھ کر ہی لیتے ہیں یہ ڈیٹا جو ہے کلکولیشن پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ اس ملک میں بزرگ پینشن کس طریقے سے بزارت کر رہے ہیں تو اگر آپ لوگ یہ شیئر کریں گے تو شاید ہمارا پیغام ان تک پہنچ سکے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو ساتھ تب تک لیے جاج دیجئے اللہ حافظ